ایک بوڑھی خاتون کے اب غور کیجئے گا کہ اگر اگر اس خاتون کے نزدی ختیجہ تاہرہ بیوہ تھی دو بار کی اس خاتون کو چاہیے تھا کہ پیغمبر سے یہ کہتی ہیں کہ وہ کیا تھی ایک بیوہ خاتون کے سوا اور اگر اس خاتون نے یہ جملہ نہیں کہا خاتون جنت کی مادر کو بیان کرتے ہوئے بہت غور کیجئے گا دیکھئے جملوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کب کونسا جملہ استعمال کرنا ہے کونسا جملہ کب باقاعدہ پیدا کیا گیا ما کانت اللہ اجوزہ اگر بیوگی کا الزام اگر بیوگی کا الزام پہلے سے منصوبہ تھا ان کے زمانے سے تو بڑا اچھا عنوان تھا یہ تو وہ کہہ سکتی تھی کہ ما کانت نہیں تھی خاتون خطیجہ سوا ایک بیوہ نہیں ما کانت اللہ اجوزہ خدا و اندعالم کیسے زبانوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ زبان سے اضا ہوا تو بس یہی جملہ ما کانت اللہ اجوزہ اس کے بعد اگلا جملہ بھی زبان رکی نہیں ہے وَقَدْ بَدْعَ لَكَلْ لَا ہو اللہ نے دے دیا ظاہر کر دیا اطا کر دیا آپ کو خیرم انہا خاتیجہِ طاہرہ سے بہتر اب یہ تو بات تھی اس خاتون کے اپنے کلمات ہیں اپنے تاثرات ہیں جو آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں پروردگار نے جو حبیب میں جواب دیو اپنے مقام پر میں نے کل جواب پڑھا حبیب کا آج جواب سنیئے حبیب کے رب کا کہ آیا اس موقع پر اللہ نے کوئی جواب دیا کا نہیں دیا تو سورہ تحریم آیت نمبر پانچ سورہ تحریم آیت نمبر پانچ میں ساری آیات نہیں پڑھ رہا سورہ تحریم کی پوری پانچ آیات اپنے دائی یا سورہ مبارک احضاب کی آیت نمبر اٹھائیس سے آیت نمبر تینتیس تک یہ تمام آیات گھر کے معاملات کو ماں کو بیان کر رہی ہیں اور کیا امدہ ترین مائے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اَسَا رَبُّهُ رَبُّهُ یعنی کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَكُنَّ اگر یہ محمد تمہیں طلاق دے دیں اِنْ تَلَّقَكُنَّ اَسَا رَبُّهُ وہ الفاظ ذہن میں رکھئے گا اور یہ آیت ملا کے دیکھئے تو پھر آپ کو لطف آئے گا کہ کیا جواب محمد کے خدا نے دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہتر عطا کر دیا ہے خدا کہتا ہے کہ اگر اگر ہمارا حبیب تمہیں طلاق دے دے تو اللہ اپنے حبیب کو ازواج عطا کرے گا تمہارے بدلے میں تم سے بہتر تو اگر تم ہی بہتر ہو تو تم سے بہتر پھر کون تلوات پڑے محمد وآلہ محمد اللہ حبیب محمد وآلہ وسلم اور اب بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا مسائل بڑے سخت ہیں اس لیے میں آہستہ آہستہ باتوں کو بیان کر رہا ہوں دیکھئے بات بڑی آسان سی ہے کہ کسی کے تقوی پر کسی کے عبادت پر کسی کے عمالے سوالے پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہوتا اگر میرے پاس آپ نے یہ دیکھا کہ ایک موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور آپ نہیں موبائل دیکھیں مولانا یہ موبائل تو آپ کا لگتا ہے کہ پرانا ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر آپ کو دے دیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب کہ اس جیسا نہیں ہوگا اس جیسا نہیں ہوگا اس سے بہتر ہوگا اس سے بہتر ہوگا اب خدا نے جو کوالٹی بتائی ہے کون کون سی دے گا وہ مسلمات مومنات قانتات اللہ اکبر تائبات عابدات صاححات صحیبات اور اپکارہ آیت نمبر پانچ سورہ تحریم نمبر سکسٹی سکس سورہ نمبر آیت نمبر پانچ اور کیجئے گا اور اب میں آہستہ آہستہ اس کا ترجمہ کروں خدا کہتا ہے وہ اگر اگر ہمارا حبیب تمہیں طلاق دے دے خدا اپنے حبیب کو ازواج عطا کرے گا بدلے میں خیرم من کننا جو تم سے بہتر ہوں گی کیسی ہوں گی کہا مسلمات اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ مسلمات دے گا تو پھر میں اس کو آسان کر لی تو حضورات پڑھیں محمد والے محمد آسان کر لی اتفاق سے آج ہمارا سورہ ابراہیم کا آیت نمبر اکیس کا پروگرام اور اس میں جو لفظ استعمال کو پہلا ہوا لفظ برزو للہ برزو لفظ دیدہ کہ برزو بے رے اور زے اس کو ہم پڑھتے ہیں عربی کے لحاظ سے برزو یہ وہی لفظ استعمال ہوا میدانِ خندق میں جبکہ اللہ کے حبیب نے مولا کائنات کو روانہ کیا تو اشارت فرمایا کہ آج سارا کے سارا ایمان برزال ایمان برزال ایمان برزال ایمان کلہو الالکفر کلہی آج سارا کے سارا ایمان تو یا رسول اللہ اگر سارا ایمان چلا گیا تو یہاں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ علوات پڑے محمد وعال محمد تو وہی لفظ مسلمات اللہ عطا کرے گا اپنے حبیب کو تم سے بہتر ازواج ان کی پہلی قوالیٹی مسلمات اگر اگر موجودہ بھی مسلمات ہوں تو بہتر کب بہتر جب جبکہ یہ اور ہوں وہ اور ہوں وہ مسلمات ہوں تو یہ جو بھی ہوں مؤمنات سب مسلمات نہیں مؤمنات عقیدے کے اعتبار سے مسلم بھی اور مومن بھی اور تیسرا جملہ اللہ نے استعمال کیا سورہ تحریم آیت نمبر پانچ میں کوئی تفسیر بیان نہیں کر خالی ترجمہ کر رہا پان تات خدا تجھے ایسی بیویاں آتا کرے گا جو تعبے اور فرما بردار ہوں گی اگر یہ بھی ایسی ہیں تو پھر فرق کیا وہ کہتے ہیں نیا پاکستان سلوات پڑے محمد والے محمد فرق کیا اگر پرانے پاکستان میں پانی کی جگہ کچھر آتا ہو اور آج نئے پاکستان میں پانی کے نام پہ پیٹھ سوڑانے لگے تو آپ کے نیا پاکستان خدا فرما رہا ہے کہ وہ بدلے میں کیا دے گا مسلمات مؤمنات آنتات آنتات کا مطلب فرما بردار تائبات توبہ گزار اللہ اکبر عابدات عبادت کرنے والیاں سائے ہاتھ روضہ رکھنے والیاں مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائے ہاتھ چھے باتیں بیان ہوئے اور آخری بات پس یہ بات اب چاہے بیوہ ہوں وَأَبْكَرَ آوْ أَبْكَرَ کیا کونہ ریاں ہوں صلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد تو اس آیت کو ملا کے دیکھئے خیرن من کن وہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو دی ہے اَتْ بَدَعَ لَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا اب فرماتے ہیں وَأَيْنَ مِسْ مَسْلُ خَتِیدًا اور کہاں خطیجہ کی مثال کہاں ہے عجیب بات ہے ایک طرف بے وگی کا مسئلہ ایک طرف عالم اسلام میں جناب خطیجہ تاہرہ کی دولت کے اعتبار سے کچھ ایسے فرضی نام رکھے گئے کہ وہ فلاں بھی بڑے صاحبان دولت تھے جن کی دولت نے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچایا ہم سب کو مانتے ہیں سب کے پاس دولت ہوگی لیکن عجیب بات ہے اب چلیے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں اور سورہ مجادلہ میں آیت نجوہ پڑھئے جب قرآن نے یہ اعلان کیا لوگ آتے تھے اللہ کا رسول کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اپنا دل کا حال سناتے تھے کبھی ویسے ہی تہلتے تہلتے پہنچ جاتے تھے اللہ کے رسول کچھ بول نہیں پاتے تھے اللہ نے ایک ٹیکس لگا دیا صلوات پڑھے محمد وعال محمد یا ایہ اللہ ایزا ناجائتم الرسول اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنا چاہو فقدم بینا ید نجوا کم صدقا تو تمہیں چاہیے کہ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو اب مجھے بتائیں اس آیت پر اگر کوئی ہو صاحب سروت صاحب دولت تو کیا پیغمبر سے بات کرنے کے لئے کسی کی جیب سے صدقہ نکلا سارے دولت من مان لیجئے مگر تاریخ خاموش ہے کہتی ہے اس آیت پر کسی نے عمل نہ کیا کوئی غریب ہو کے امیر ہو عمل کیا تو مومنوں کے امیر اب کہاں گئی دولت اتفاق سے کل کسی عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی تو جناب ختیجہ تاہرہ کے ساتھ کہ فلان ایک اور شخصیت کا نام لیا گیا کہ وہ بھی پڑے صاحب دولت اور ان کی دولت کی اللہ کا رسول نے تعریف کی ہے ہو سکتا ہے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ختیجہ تاہرہ کی دولت کتنی تھی اتنی تھی کہ نوے ہزار اونٹ تجارت کے سفر میں رہتے تھے مہینے کی آمدنی اس زمانے میں دس لاکھ تو آج کے پچاس کروڑ سے بھی زیادہ مہینے کے آمد اس کا لباس سونے کے تاروں سے کڑا ہوا ہوتا تھا وہ ملی سارے دولت مند ہوں اپنے مقام پر کیا ختیجہ تاہرہ کی بات تھی ہم تو یہ دیکھتے کسی کے پاس ایک درہن بھی نہیں تھا جو صدقہ دے کے محمد سے بات کر لیتا ہی کون ہے جو صاحب دول صلوات پڑے محمد و آل محمد تو اسی اعتبار سے کہ ہم روز آپ کی خدمت میں کچھ اللہ کے نام بھی بیان کر رہے تھے تو وہ بھی درمیان میں آجائے کسی مومن نے سوال بھی کیا تھا ختیجہ تاہرہ کے نام سے توصل کرتے ہوئے بہت سارے مسائل لوگوں کے حل ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ مسئلہ اولاد اگر کوئی انسان اپنی اولاد کے لیے منت مان لے کہ پروردگار صاحب اولاد کرے نام رکھے گا ختیجہ تو دونوں مسئلہ لجائیں گے ایک صاحب اولاد بھی ہوگا صاحب رسق اور برکت بھی ہو جائے گا اگر کوئی منت مان لے اگر خدا مجھے صاحب اولاد کرے تو میں نام رکھوں گا آنے والی بیٹی کا ختیجہ تاہرہ کے نام پر پروردگار عالم اس کے لیے آسانیہ پیدا فرق پروردگار کے نام سے جتنے اسمائی حسن پروردگار ان میں ایک نام المصور خدا کے نام میں سے نام انسان اس نام کو کیسے پڑھے اور کتنی مرتبہ پڑھے اگر انسان چاہتا ہو عجیب جملہ ہے فساہت و بالاغت نصیب ہو اور گرچے بات بڑی سخت نہ ہو جائے کہ لوگ ماہ مبارک رمضان میں یہ بات یاد رکھیں کہ اشعار پڑھنا مکروح ہیں حالت روضہ کے اندر اور یہ شب جمعہ بھی شب جمع میں کراہیت ہے کراہیت در کراہیت البتہ مدھت آل محمد کے اشعار پڑھئے وہ اپنے مقام پر ہے لیکن عام اشعار پڑھنا اس ماہ مبارک رمضان میں حالت روضہ مکروح ہے اگر کوئی چاہتا ہو کہ خدا اسے طبیعت عدب سکھا دے فصاحت و بلاقت خدا اسے عطا کر دے تو المصورو پڑھے تین سو چھتیس مرتبہ تری سکس ٹائم کیا پڑھے المصورو 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 کیا پڑھے یا مصورو یا مصورو یا مصورو خدا اسے فصاحت و بلاقت کے توفے عطا کر دیتا نحجل بلاقہ کے کلام کے صاحب کلام کی محبت رکھنے والے اگر بلاقت نہ سیکھیں تو کون سیکھے گا اس کے بعد المصور پڑھے سات دن اچھا موقع ہے ماہی رمضان ہے تو روزے کا مستحل ہو گیا ورنہ یہ عمل امام رضا علیہ السلام سے منصوب ہے المصورو پڑھیں سات دن تک سات دن کے روزے اور دونوں زوجین یعنی دونوں اس عمل کو انجام لیں روزہ رکھیں اور وقت افتار اکیس مرتبہ المصورو پڑھ کر روزہ افتار کریں پانی پہ دم کر پی لیں پروردگار عالم ان کو اولاد بھی عطا کرے گا اور اولاد نرینہ سال عطا کرے گا المصورو 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 اکیس دن اکیس مرتبہ سات دن تک اچھا موقع ہے کہ روزے چل رہے ہیں آپ زہمت الگ سے نہیں ہوئی لیکن پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ اور آج شب گیارہ ماہ رمضان میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ کی بھارگاہ مقدس ایک نماز کتاب وسائل میں بیان کی گئی آج کی رات کی مخصوص نماز دو رکعت نماز ہے اور دو رکعت نماز میں الحمد ایک مرتبہ اور سورہ کوسر کی تلاوت ہے بیس مرتبہ بعض نے تیس لکھا سورہ کوسر کی تلاوت تیس مرتبہ الحمد ایک مرتبہ سورہ کوسر تیس مرتبہ دو رکعت نماز وڑھنا ہے اس نماز کا فائدہ یہ کہ اس دن کے گناہ انسان کے لکھے نہیں جاتے بلکہ شیطان پوری کوشش بھی کرے تو انسان سے گناہ کروانے پر قادر نہیں ہو باتا یہ آج کے رات کی نماز کا مسئلہ تو المصور اللہ کا نام اور رات کی نماز اور کل جمعہ 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 کی نماز کے بعد بروایت امام رضا علیہ السلام سلام اشہد فرماتے آپ پڑھئے جمعہ کی نماز کے سو مرتبہ یا غفار اغفر لی ذنوبی سو مرتبہ یا غفار اغفر لی ذنوبی اس کی تلاوت انسان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ لیکن یہ بات یاد رہے کوئی انسان اگر گناہ کا ارادہ کر کے پڑھے ایسا نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ریزر کہ صاف کر دینا کرو مٹا دو گناہ کر کے آؤ توبہ کر لو ایسا نہیں بلکہ انسان کی ذمہ داری انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں عام آل صالحات کو انجام دیتے ہوئے گناہ کا ارادہ نہ گرے ورنہ تو مسلمان کی میت نحلا گناہ مخشے گئے مسلمان کو کفن بینا گناہ مخشے گئے مسلمان کا جنازہ پڑ گناہ مخشے گئے ماہ رمضان کے روزے رکھو گناہ مخشے گئے ایسا نہیں سرکار ختمی یہ مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ کی زندگی جناب ختیجہ تاہرہ کے سورہ ابراہیم کی تفسیر کو آج پھر مؤخر کرتے اور آیت نمبر اکیس کو کل بیان کریں گے پچیس سال پچیس سال گزارے ختیجہ تاہرہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ اس زبادی مسائل کیا ہوتے آج شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہوتی انسان اگر تصور کرے شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہیں یہ نیت فاسد ہے نیت فاسد کب ہے نیت فاسد جب ہے جب کے رشتہ قائم کر رہے ہے یا جمال کو دیکھ کر یا مال کو دیکھ کر روایت ہے امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے رشتہ قائم کیا یا مال کو دیکھ کر یا جمال کو دیکھ کر یاد رکھو نہ مال رہتا ہے نہ جمال رہتا ہے ارے دو چار قطرے تیزاب کیوں تو جمال گیا اب تو تیزاب کی ضرورت نہیں ہے میک اپ میں اتنا کمال ہے اور کبھی اگر بیان کر دیا جائے کسی موقع پر کہ اگر واقعا جمال چاہیے تو با وضو رہیے یہ جملہ کہیں پڑھ دیا تھا سیر سا ناراض ہو گئے کہیں مولی صاحب آپ نے ہمارا کاروبار بن کروا دیا خیاریت میں نہیں کیا آپ نے ممبر سے پڑھ دیا کہ وضو کرو جمال ہوگا ہم تو کریم بیشت صلوات پڑھیں محمد وعال محمد تو اگر انسان تصور کرے امام کے الفاظ پر مال اور جمال دونوں خصت ہو جائیں گے کیا بچے گا اگر تم نے رشتہ قائم کیا دین اور ایمان بر تو یاد رکھو دین بھی باقی رہے گا ایمان سلام مت رہے گا اور جیسے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے میں حیران ہوں کہ مجھے ختیجہ تاہرہ کے والد کے کلمات نہیں ملتے ہم یہ تو کہہ سکتے کہ جناب سیدہ کونین ان کو اللہ کے رسول نے کیا الفاظ کے ساتھ رخصت کیا شہر کے گھر مگر ختیجہ تاہرہ کو ان کے والد نے کیا الفاظ کہے تھے نہیں ملتے آپ کو اب عجیب بات ہے جناب ختیجہ تاہرہ جب اللہ کے رسول سے آپ کا نکاح منعقض ہوا تو معتبر اور مصدق روایات کتنا اٹھائیس برس اور اٹھائیس برس کی خاتون کو آپ کے اپنے دور میں دو القاب ایک تاہرہ اور ایک حکیمت قریش اللہ اکبر قریش میں واحد خاتون جسے حکمت عطا کی گئی تھی آپ غور کیجئے حکمت کسے کہتے ہیں تو آئیے اگر زیارت آل یاسین کے بات کی دعا پر غور کیجئے اس میں خاص طور سے دعا مانگی کی پروردگار میرے دل کو نور یقین سے بھر دے میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے اسی انداز سے میرے زبان کو نور صدق سے بھر دے میرے کانوں کو نور حکمت سے بھر دے ہویا حکیمہ قریش جناب خطیجہ طاہرہ اس زمانے میں زمانے جاہلیت اس انداز کے فیصلے کرنے والی اس انداز سے کہ اگر ورقہ بن نوفل نے بات بیان کی تو سنی تو بہت سی عورتوں نہیں تھی مگر سب سے بہترین انتخاب کیا خطیجہ طاہرہ نے یعنی عجیب بات ہے رشتہ یہاں سے نہیں گیا ہے رشتہ وہاں سے آیا ہے کیوں اس لئے یہاں سے رشتہ جائے تو کہا جائے مال کی بنیاد پر تھا وہاں سے رشتہ آیا تو کمال کی بنیاد پر تھا حکمت کی بنیاد پر تھا فرق واضح ہوا امام فرماتے ہیں شادیاں کرو نہ مال دیکھ کر اور نہ جمال دیکھ کر اور نہ تو تاریخ نے جناب خطیج تاہرہ کے جمال کی بات کی ہے اور نہ مال کی بات کی ہے کہ رشتہ نہ مال کی بنیاد پر ہوا نہ جمال کی بنیاد پر ہوا رشتہ تو وہاں سے آیا رشتہ یہاں سے گیا نہیں کتنا بلند کہ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سفر میراج پر پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول جب میراج پر جا رہے تھے اس سے پہلے چالیس دن کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو ختیجہ تاہرہ سے دور رہنے کا حکم دیا کہ چالیس دن تک آپ ختیجہ تاہرہ کی گھر میں نہیں جائیں اور آپ نے جناب اممار سے یہ پیغام بھیجوا دیا کہ جا کر کہہ دیجئے ختیجہ کی خدمت میں کہ اللہ کا حبیب نہ تو آپ سے ناراض ہوا نہ آپ سے دور ہوا یہ تو خدا اپنے عمر کو پورا رات کو گھر میں نہ ہوں میں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں رہوں گا فاطمہ بنت اسد کے گھر میں رہوں گا چالیس دن آپ رات کو دروازہ بند کر لیجے گا ہم نہیں آئیں گے اور اے ختیجہ آپ کوئی اللہ کے بارے میں کوئی ایسا گمان آئیں مت کیجے گا اللہ کوئی آپ کے بارے بات کہنا چاہتا ہے بلکہ اللہ تو آپ کے لئے فخر و مبہات کرتا ہے ملائکہ کے سامنے کل یوم ہر دن کرتا ہے مرارا بار بار کرتا ہے ختیجہ کو پیغمبر یاد کریں بار بار خدا فخر و مبہات کریں بار بار اب میں سمجھا کہ جبرائیل کو خبر کہاں سے ہوئی تھی جبرائیل امین نے سلام کی درخواست کی ہے جبرائیل امین کو کیا خبر کہ ختیجہ کون ہے ختیجہ کا مقام کیا ہے خدا نے اتنی فخر و مبہات کی ملائکہ کے سامنے کہ ملائکہ کا سردار جب میراج پر اللہ کے حبیق کو لے کر پہنچے اور میراج کا سفر مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول رخصت ہوتے ہوئے جبرائیل سے ارشاد فرمائے جبرائیل کچھ چاہتے ہو کچھ تمہیں دے دیا جائے اب میں کیا جملہ استعمال کروں کبھی کسی بڑے سے کچھ مانگنے کا طریقہ سیکھ لیجے کہ کیا مانگا جائے کیا مانگا جائے جبرائیل اللہ کے رسول دینا چاہتے ہیں کچھ مانگ لیجے جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو میری طرف سے ایک کام کر دیجے خطیدہ کو ہمارا سلام کہہ دیجے اگر اس سلام کی کوئی اہمیت نہ ہو تو میراج پر خدمت محمد کو انجام دینے والا اللہ کے رسول سے بخش طلب کر رہا ہو آپ دینا چاہتے ہیں تو کیا سلام خطیجہ طاہرہ تو آج جو مسلمان کتنا عظیم ہے جو خطیجہ طاہرہ کو سلام پیش کر کے حضرت جبرائیل کی محبت کا انداز اختیار اللہ کے رسول کا میراج پر جانا اس سے پہلے چالیس دن خطیجہ طاہرہ کے گھر میں نہ جانا فاطمہ بنت اسد کے گھر میں رہنا اور ان تمام باتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا یہ پیغام بھیجوانا کہ خدا کے بارے میں کوئی گمان نہ کیجے گا کہ وہ آپ سے ناراض ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے آپ اس کی محبوب حبیب کی شریع کی حیات ہیں وہ تو ہر دن ملائکہ کے سامنے آپ کے بارے فخر مبہات کرتا میں حران ہوں خطیجہ طاہرہ نے علم کہا سے حاصل کیا ہے کوئی مدرسہ آپ کے علم میں خطیجہ طاہرہ نے علم حاصل کیا ہو ہے کوئی ایسا مدرسہ ایسی استانی جس نے خطیجہ طاہرہ کو پڑھایا ہو تو بات بڑی آسان سی ہے اگر اگر علم ہو مدرسے میں اگر علم ہو کتابوں کے اندر بن تو پھر ٹھیک مدرسہ ہو تو عالم مدرسہ نہ ہو تو سب غیر عالم لیکن اگر کوئی علم وہ جو اللہ کا نور قرار پائے اللہ کی طرف سے نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہے اتار دیتا ہے تو مدرسے وہ جائے جسے کتابوں سے سیکھنا ہو جسے خدا علم اتا کر دے اسے مدرسہ نہیں چاہئے کی محمد سے وفا خطیج طاہرہ آپ پر لاکھوں سلام ہو کی محمد سے وفا ہم کیوں مندار رہے ہیں آج کا دن کی محمد سے وفا تو نے تو نے بی بی تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم صلوات بڑے محمد وعال محمد اب کوئی مسلمان بتایا کہ پیغمبر سے وفا نہیں کی خطیج طاہرہ نے تم یہ تو کہہ سکتے کہ جناب وہ یہ ان کا ماضی ایسا کہ بیوہ تھی مثلا تم نے سب کچھ کہ دیا بیوہ کہ دیا بوڑی کہ دیا اللہ اکبر لیکن وفادار جناب خطیج طاہرہ اپنے شہر کی ایسی وفادار خطیج تھی عجیب جملہ کہ وہ خطیج کہ جو اتنی ساری مال اور دولت کے اعتبار سے صاحب حیثیت ہو اور اس کے بعد آپ کا زمانہ ایسا تبدیل ہوا آپ جو لباس پہنتی تھیں وہ ایک لباس میں پیون لگ جاتے تھے یا وہ اتنی صاحب حیثیت کہ سارا پیسہ اور دولت خطیج طاہرہ کے اسلام پر قربان ہو گئے یہاں تک اللہ کے رسول ایک پرتبہ اشارت فرماتے ہیں خطیج تمہیں میرے گھر میں آگے کیا ملا خطیج تمہاری ساری دولت تو قربان ہو گئے تو انسان اگر اللہ کے رسول پر احسان کرے احسان کرے احسان کرے تو اللہ کے رسول اس احسان کا جواب کیا دیں گے خطیج تمہاری ساری دولت اسلام پر قربان ہو گئے تمہیں گھر میں آ کر میرے ساتھ کیا ملا اللہ اکبر بہت غور کیجئے گا اگر بات کے مسائل نہ ہوتے تو شاید یہ بات اتنی واضح نہ ہوتی ایسے ایسے لوگوں کے جملے تاریخ نے بیان کی پیغمبر شہد نہیں کھا پاتے تھے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کے مو سے تو مغافیر کی بہت اللہ اکبر خطیج طاہرہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسی اتعاد گزار بیوی اشارت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری ساری دولت میں نے آپ کے نقش پا پر قربان کر دی آپ کے نخن پا پر قربان کر دی مجھے آپ مل گئے اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیئے تھا تو کوئی دولت کے لیے کوئی محمد کے لیے تاریخ بتا رہی ہے ساری دولت جس نے قربان کی اللہ کا رسول پر زندگی پھر ایسے گزاری پچیس سال اور پچیس جبکہ جناب ختیج تاہیرہ نے پیغمبر کی محبت میں کوئی کمی تاریخ میں آنے دی ہو اتنی زیادہ محبت حد تو یہ تھی کہ ختیج تاہیرہ نے ختمی مرتبت کی حفاظت کے لیے خود اپنے آپ کو آگے بڑھا کر پتھروں کے سامنے کر دیا لوگ پتھر مار رہے تھے ختیج محمد کو بچا رہی تھی اور آپ یاد رکھئے کہ صرف بچایا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے اس نے پیغمبر کی تصدیق رسالت کی وہ ختیج تاہیرہ صرف تصدیق نہیں کی بلکہ اولاً نماز جماعت میں شرکت کی ختیج تاہیرہ اپنے ہاتھ سے روٹی بنا بنا پیغمبر کو پہنچائی ختیج تاہیرہ پیغمبر کے سر کے زخموں کو دھویا ختیج تاہیرہ آپ کی غم گسار بنی اللہ اکبر یہاں تک ابو جہل ابو لہب اور دیگر کفار مکہ پیغمبر کو عذیقت پہنچائے اور ایسے میں اللہ کے رسول کو بچا کر سب سے تاریخ کا جملہ کہ خود بلند ٹیرے پر کھڑی ہوئیں اور تمام کفار مکہ سے خطاب فرمایا لوگ حیران تھے کہ محمد نے ختیج کو زبان دے دی بولتی بھی اور ایسا خطاب فرمایا کہ ایوہ الناس تمہیں کیا ہو گیا تم اس گھر کے دروازے پر لائن لگا کر آتے تھے مانگنے کے لئے آج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ سلم کی محمد میں اگر یہ گھر منصوب ہو گیا تو کیا تم احسانات بھول گئے خطیجہ کے مکہ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جو خطیجہ کے زیر احسان نہ ہو اس لئے علماء نے ایک عجیب عمل لکھا اور یہ عمل ایسا لکھا کہ واقعا دو طرح کا ثواب مل جائے گا یعنی ایک ہم خرمہ اور ہم ثواب کہ اگر تمہارا کوئی پیسہ کہیں پر رک جائے اور پیسہ ریکاور نہ ہو رہا کسی قرض دیا تھا واپس نہیں مل تو فرماتے ہیں اس کا ایک ہی آسان راستہ کہ کوئی ختیجہ تاہیرہ کی نیابت میں خانہ کعبہ کا تواف کرے ساتھ چکر لگائے دو رکعت نماز تواف کی انجام دے اور اس کا ثواب ہدیہ کرے ختیجہ تاہیرہ کی رو کی خدمت میں آپ پہ خدا سے دعا مانگے تو ثواب تواف بھی ہے پیسہ ملنے کا یقین صلوات پڑے محمد وآل محمد یہ ساری زندگی ختیجہ تاہیرہ کی ورنہ گھروں میں کتنے مسائل ہوتے انسان کیا سمجھ سکتا کہ ست تک بیلنس آؤٹ دکھائی دیتا کہ شاہر اور بیوی کتنا فرق ہے وہ ملیقت العرب یتیم عبداللہ یہ فرق کیوں مٹ گیا آج کل تو بیٹیوں کو رخصت کرنے والا بیٹیوں کو یہ کہہ کر رخصت کرتا ہے کہ جی تمہارے آسانی کا آسائش کا سارا انتظام کر دیا ہے بیٹی گھبرانا مت خطیجہ تاہرہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ ایسی تربیت کی گرچہ لفظ تربیہ سمجھانے کے لئے ورنہ فاطمہ زہرہ کو تربیت کی حاجت نہیں لیکن ایسی تربیت کی اکمہ ہونے کی حیثیت میں اپنی ماں کو جیسے دیکھا فاطمہ نے ویسے ویسے تمام آمال کو انجام دیا جناب فاطمہ زہرہ اور حسن اتفاق ہے دونوں بی بیوں کی ایک ہی وصیت جو وصیت ختیجہ تاہرہ کی اور فاطمہ زہرہ کی کیا وصیت پہلی وصیت چار وصیتوں میں سے ہر سال بڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں ختیجہ تاہرہ کی وصیت پہلی وصیت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو خود کی ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کا حق خدمت کوتاہی سے درگزر کر دیجئے گا میری کوتاہی کو معاف کر دیجئے گا اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنس اجاری تھی یہی جملہ جناب سیدہ فاطمہ زہران مولائی کائنا سے فرمایا ابو الحسن میں نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزار رہا ہے جو آپ کا حق خدمت تھا وہ عدہ نہیں کر سکی اگر کو کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا وہ ہی جملہ جو ختیج طاہرہ کا تھا وہ جناب فاطمہ کا تھا وسیعت کا ایک انوان دوسرا انوان فرماتی ہیں جا رسول اللہ مجھے دو وسیعتیں اور کرنا ہے مگر میں آپ کے سامنے نہیں کر سکوں گی آپ تشریف لے جائیے میں یہ وسیعتیں بیٹی کے ذریعے آپ پہ 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 دیتی ہوں اللہ ہو ایک عجیب بات ہے سیدہ طاہرہ نے کبھی اللہ کے رسول سے کوئی شکوا شکایت نہیں کیا بلکہ ایسے انداز کے سبر کا مظاہرہ کیا اللہ کے رسول خود فرماتے تھے کہ تمہیں میرے ساتھ رہ کر کیا ملا ہے ختیجہ کو اس بات پر ناش تھا مجھے محمد کی محبت مل گئی اللہ ہو اکبر جناب ختیج طاہرہ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد اشارت فرماتی ہیں بیٹی اپنے بابا سے پیرہن میں وحی نازل ہوتی ہو اور پیرہن ہمیں کفن کے لئے دے دے اتنی طولت من خاتور اور عجیب بات ہے ختیجہ کے کفن کے لئے پیغمبر کا پیرہن بھی ملا خدا کی طرف سے جنت سے کفن بھی آیا یہ فاطمہ زہرہ کی ماں دو طریقے سے کفن کا عنوان بنا ہے ایک پیغمبر نے اپنا پیرہن اطاف فرمایا ہے پھر یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بیٹی کے ذریعے پیغام بھیجوائی تھا کہ آپ میری قبر میں داخل ہو جائیے گا اور داخل ہو کر میری قبر میں دعا کر دیجئے گا اللہ اکبر اللہ کے رسول نے یہ دونوں کام انجام دیے ہے یہ تین وسیعت مکمل ہوئیں پہلی وسیعت کو تاہی کے بارے معاف کر دیجئے گا دوسری وسیعت پیرہن کفن کے طور پتیسی قبر کے بارے میں اور چوتھی وسیعت تھی یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال لکھئے گا کہیں ایسا نہ قرائش کی واہ مسیبتاں ختیجہ تاہیرہ کی بیٹھی کس طرح محبت سے ختیجہ تاہیرہ نے پالا تھا یہ کیا خبر تھی بی بی ختیجہ تاہیرہ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب فاطمہ کو تماشا مارا جائے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا بی بی ذرا کربلا میں آئیے آئے سکینہ فریاد کرے گی رونے والوں سخترین جملہ تھا شریعت کہتی ہے کہ کسی حیوان کو بھی اس کے مو پر نہ مار نہ اگر کسی حیوان کو بھی اس کو سکھانا چاہو سدھانا چاہو تو مو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے کیوں نہیں مار سکتے کہ اس لیے کہ حیوان بھی اپنے مو سے تصویح خدا کرتا ہے حیوان کو بھی اس کے مو پر نہ مارا جائے ایک جملہ سن لیجیے گا کہتے ہیں ایک خاتون اپنے شوہر کے شوہر کے رویے سے بڑا پریشان تھی ایک دن شوہر نے اپنی شریک حیات کو اپنی بیٹی کے سامنے مو پر تماشا مار دیا بیوی خاموش رہی سر جو کالی آباد میں شوہر سے کہتی ہے دیکھئی آپ میرے شوہر مجازی خدا ہیں آپ نے ہاتھ اٹھایا یہ آپ کا مسئلہ تھا ایک بات کا خیال لکھئے گا میری بیٹی کے سامنے مجھے مت مار گا جب سے تم نے میری بیٹی کے سامنے مجھے مارا ہے میری بیٹی سہمی ہوئی ہے وہ غربت ارے کس طرح کا رویہ ہو گھروں میں وہ محمد امام حسن مجتبہ کا جملہ سنیں گے آپ حالت خواب میں آ کر زاکر حسین سے فرماتی زاکر حسین تو میرے مسائب نہیں پڑھتا حالت خواب میں زاکر نے ہاتھ جوڑ دیئے مولا میں آپ کے مسائب پڑھتا ہوں کہ مولا میں آپ کے مسائب پڑھتا ہوں کہ آپ کو ایسا زہر دیا گیا کہ آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا فرمایا اس سے بھی شدید مسیبت پڑھا کر مولا اس سے شدید مسیبت بھی پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کے جنازے پر تیر برسائیں گئے کفن خون سے رنگین ہو گیا ایمام فرماتے اس سے بھی ایک بڑی مسیبت تھی زاکر نے ہاتھ جوڑ دیئے مولا اس سے بڑی کون سی مسیبت تھی فرمایا تو نے غور نہیں کیا جب میری ماں کو تماشا مار رہ گیا ارے میں دیکھتا رہا گھر میں ستم ہوتا رہا آئے ختیجہ کی وسیعت رونے والو بس ایک جملہ یاد رکھی بڑا سخت جملہ ہے یہاں تک کہ شیخ عباس قمی نے بیت اللہ حسان میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ تماشے کی اتنی شدت تھی کہ شہزادی کا گوش وارک ٹوٹ کے زمین پہ گر ہاں وہ مسیبت آئے یہ محمد کا مدینہ آئے وہ ختیجہ کی امان حال وہ کربلا میں سکینہ کا تماش ہاں رونے والو عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے کربلا میں سکینہ کو تماش کب مارے گئے تماش جب مارے گئے جب کہ کوئی بچانے والا نہ رہا بچی کو تماش ایسے مارے گئے کہ کبھی بچی دائیں گر جاتی تھی کبھی بائیں گر جاتی آئے مدینہ رسول کی بیٹی کا گھر بلوائیوں کا دہانا اللہ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ عَيَّمُ قَلَبَي يَنْقَلِبُونَ بائر اللہ وَسْتَ مُحِمَّد وَعَلِ مُحِمَّد کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قول و مقبول فرماؤ بائر اللہ وَسْتَ مُحِمَّد بائر اللہ وَسْتَ مُحِمَّد وَعَلِ مُحِمَّد کا پروردگار خطیجہ تحرہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا اور پلٹ کے اللہ کے رسول واپس آئے ہیں تو پانچ سال کی شہزادی نے اللہ کے رسول کا دامن تھام لیا تھا بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ گھر آگئے پروردگار رسی یتیمہ خطیجہ کا واسطہ پروردگار اب جنت المولہ میں جناب خطیج تحرہ کے روزے کی تعمیر کے اسباب فرہم فرماؤں پروردگار مکہ تل مکرمہ جنت المولہ میں ہم سب کو بی بی کے روزے کی زیارت نصیب فرماؤں بائر اللہ واسطہ محمد وعالی محمد کا بی بی کے نام کا واسطہ پروردگار جو رسق میں پریشان ہیں مشکلات کے شکار تمام کی پریشان مشکلات کو دور فرماؤں بائر اللہ واسطہ محمد وعالی محمد کا پروردگار جتنے بھی صاحبان ایمان قرضوں کے مسائل میں ہیں ان تمام کے قرض غیب سے ادا فرماؤں بائر اللہ کی تمنا لیے ختیجہ تاہرہ کا واسطہ فاطمہ زہرہ کا واسطہ جناب سکینہ بن تل حسین کا واسطہ انہیں بیٹی اور بیٹے کی اولاد سے مزین فرماؤں بائر اللہ واسطہ محمد وعال محمد کا تمام اہل ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرماؤں تمام پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرماؤں تمام تر رہل باطل جنا قابل ہدایت ان کو تباہ و برباد فرماؤں جو قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت کے اسباب فراہم فرماؤں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرماؤں ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس تمام حاضرین کے مرومین تمام ارواح مومین مومنات شہدائی ملت خاص طور سے آج کی افتار کا انتظام علی لیلانی کی تلف ست تھا ان کی فیملی کے لیے لیلانی فیملی دھارسی فیملی کے مرومین مرچنٹ فیملی کے مرومین پونہ والا فیملی کے مرومین ہمیر فیملی کے مرومین نایانی فیملی کے مرومین ناتھانی فیملی کے مرومین مرون رجب علی غلام حسین سایانی اور ربینا سربر دیوراج زہرہ بنت قاسم علی ورڈا والا اور محمد راجانی اور خیل نصب ان تمام کے لیے اور وسیعت اور تحقید امام کے اعتبار سے تمام شیعان اہل بیت جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں ان کے لیے اور جن کے وارث تو موجود ہیں مگر فاتحہ میں یاد نہیں کرتے ان تمام کے لیے رحم اللہ من بسم اللہ بسم اللہ ربنا تقبل منا بجائے محمد وعالی المعسومین برحمتك يا رحم الراحمین نوازِ قضائیوں کی جماعت مناقض ہوگی آپ سے شرکت کی موت دیوانا التماز موسیقی 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 محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں نیکوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے اُن میں ایسا آنکھیں ہیں برد اس کی اور خانت پر ہے گرتا آباس کا یہ سر ہے دیور بردہ رہے ہیں کاشا ملا گیا ہے محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں محفظہ پتا دے مجھ کو پتھر جمعہ رہے ہیں نیزوں پہ کتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں برد اس کی اور خاک پر ہے گرتا آباس کا یہ سر ہے تیور بردار ہے مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں اے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئیں لے کر دعائیں ہم سے تل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغہ دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریہ پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا سجاد نوحہ خان ہے نوحہ سنا رہے ہیں مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں بھولے لگی ازانے کیسے سروں کو ڈاپے پازوں بندے ہوئے ہیں خون رو رہی رہ آنکھیں آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہ رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں ایسا ہے یہ چراغہ پھلے ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں برد اس کی اور خاک پر ہے گرتا آنکھیں ہیں برد اس کی آنکھیں ہیں برد اس کی ایسا ہے ان میں ایسا ہے ایسا ہے ان میں ایسا ہے مفضہ مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں ایسا ہے یہ چراغہ پھلے ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں مفضہ بتا دے مجھ کو قطر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں برد اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیمر بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے آنکھیں 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 قضاء عمری کی نماز پڑھی جائے گے آپ لوگ سے بزارشیں صفحہ میں تشریفیں آنکھیں 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 موسیقی